ایک بات ہے آپ اس کی میں تو خود تنگ ہوں میں تو اپنے شوہ پہ سب سے پہلے یہی اپیل کروں کہ جتنی بھی یہ پرائیوٹ سکولز ہیں اتنے پیسے لیتے ہیں آپ لوگ پلیز بچوں کو وہاں پر صحیح والا لنچ جو ایک اچھا ہیلڈی لنچ ہوتا ہے وہ ماہر غزائیت سے مشورہ کر کے وہاں پر دیا ضرور کریں میں کہتا ہوں چلو ابھی بھی نہیں مینج ہو رہا مگر اور پیسے تھوڑے لیں مگر پیز بریکٹورس آپ لوگ وہاں پر دے دیا کہنے بچوں کو ہیلڈی کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں آتا بچوں کو پھر دینا کیا ایک تو پیرنٹس کو بھی اور اس کے بعد پھر جہاں پہ وہ جاتے ہیں تب تک کہ وہ چیزیں تھنڈی ہو جانا اس کا مینج اور بچے اپنا لنچ بہت انجوائے کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے بچے آپس میں ملکے بہت انجوائے کرتے ہیں کی کیونکہ میں امریکا رہی وplete jinیا میں بچے سکول جاتے ہیں وہ وہاں پر جالتا ہے اور بہتر طور پر دھfounder روپے تھے اور سکول میں انگر آپ سب کو دودھ ملتا تھا اورہم آپ بچے کو کہے ہیں دودھ پی لیں تو نخری کریں گے ہیں اہو saw is with children, they can we drink they enjoy together and they have everything together اور آپ کی زمیداری is as a mother as a parent بہت کام ہو جاتی ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ بچے اسکول جا رہے ہیں بچوں نے ملے لیا ہے ڈائٹ لے لیا ہے بچوں نے گلا سکھ دودھ پی لیا ہے کائنڈ اف you know ڈائٹ میں چیز بیلنز ہی جاتی ہے اور ایز اینشن آپ کے بچے گرہ ہلتی ہوں گے تو آپ ایک ہلتی نیشن پروڈیوچ کر رہے ہیں جن کا IQ level جن کا EQ level جن کا تمام انٹیلیجنس لیولز بہت بہتر ہوں گے ایک اور چیزی جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اور اس طرح سے ڈائیبیٹیز کی طرف چلے جاتا ہوں ایک دم سے پتہ نہیں ہوتا کچھ بخار تیز بیمار کچھ ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ٹیسٹ وغیرہ کرانے میں تو کیا ہم بچوں کی لائف سٹائل میں یہ جو سپورٹس والی چیزیں اگر وہ رکھیں کیونکہ گھر میں بچوں کی روٹین موسکی ہوتی ہے کہ آئے گھر میں سو گئے پھر ٹویشن ٹیچر آئے وہ پڑھا پھر سو گئے پھر کاری صاحب آئے پڑھا پھر سو گئے پھر اس کے بعد رات کو پھر اپنے ہومورک پہ بیٹھے تھوڑے ٹی وی دے گا پھر سو گئے تو یہ جو لائف سٹائل ہے جس میں ایکٹیوٹی لیس ہیں بچے تو کیا ان کے لیے ایسے پلی گراؤنڈ کوئی ان کو سپورٹس کی ایکٹیوٹیز میں ڈالنا کسی کلب میں ان کو ایڈمیشن کروانا جہاں پر ان کو سپیشلی سپورٹس کے ساتھ کوئی جمناسٹک کوئی ایسی چیزیں کروائی جائیں تو وہڈیو تھنگ کیا بچے اس سے بھی بہت بیلنس رہیں گے شوگر کی طرف نہیں جائیں گے فیضہ آپ نے پھر ایسی بات کی ہے کہ دوبارہ نا دل کے اندر میں ایک تکلیف ہوتی جو میں سوچتی ہوں کہ ہمارے بچے کتنے سٹریس فول ہیں اب اپنے آپ سے کمپیر کرتے ہیں کہ جب ہم بچے تھے ہمارے پر یہ تمام سٹریسز نہیں تھے نئی اور کھیلنے کے زیادہ مواقع تھے سب سے زیادہ اس وقت جو بچوں پر سٹریس آ رہے ہیں وہ ان کی روٹین کا آ رہے ہیں ہم نے بچوں کی روٹین لیتی ڈائٹ کر دی ہے کہ ان کے پاس اپنے فری ٹائم بہت کام ہو گیا ہے اور سیکنڈ جو چیز ابھی آپ نے کہی کہ ان کی ڈائٹ سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھ لیں کہ بچے کو ہم کہاں تک سمجھتے ہیں بچے تو ہم سب بچے ہیں ہم بھی کسی کا بچے ہیں ہم ابھی بچے ہیں لیکن اٹھارہ سال تک ہم اسے بچہ ہی سمجھتے ہیں اور یہ WHO نے ڈیفینیشن دی ہے اب اٹھارہ سال تک کے بچے کے پاس اتنا ٹائم لازمی ہونا چاہیے جس میں وہ سپورٹس کر سکے اپنے مسلز ڈویلپ کر سکے بونز ڈویلپ کر سکے اور وہ بہت سی بیماریوں سے ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن ہیں ان سے بچ سکے چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ایسی میڈیکل سپیشلیسٹ جو میں ایک بات ہمیشہ کہوں گی چاہے وہ لڑکی ہو چاہے وہ لڑکا ہو کہ کوئی بھی آپ میڈیشن کی بیماری اٹھا کے دیکھیں سٹارٹنی پوم ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن کینسرز ایون ہر ایک کی نیچے جڑ میں ایک ہی چیز ہے سٹرس سیکنڈ ہماری جو ڈائیٹ پیٹرنز ہیں چونکہ ہم شگر کی زیادہ بات کر رہے ہیں تو میں ہم اپنے مریض کو جو شگر کے ساتھ آتے ہیں ان کو ایک بات ضرور سمجھاتی ہوں کہ دوائی کو آپ سائٹ پر رکھتے ہیں سب سے پہلے جو آپ نے چیز کرنی ہے وہ اپنی ڈائیٹ مینجمنٹ اور ایکسرسائز کرنی ہے اور اپنی روٹین سیٹ کرنی ہے اپنے سٹرس کو کم کرنے اپنے سلیپ پیٹرنز کو ٹھیک کرنے اگر آپ پانچ سو قدم روز چل لیتے ہیں تو آپ کا ہارٹ کا رسک فائیف تو نائن پرشنٹ کم ہو جاتا ہے اگر آپ اپنی ڈائیٹ کو ٹھیک کر لیتے ہیں تو آپ کا رسک جو ہے ڈائیبیٹیز کنٹرول کی وجہ سے جو بیماریاں ہونی ہیں ان سب کا کم ہو جاتا ہے وہ کیا ہو سکتا ہے فالج ہو سکتا ہے آنکھوں کی بینائی جا سکتی ہے کیٹاریکٹ ہو سکتا ہے جال آنکھوں کے آگے بن جاتا ہے جو بلائننس کرتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے جوڑوں مدد رہنا اس سب رسکم ہو جاتے ہیں اگر آپ ڈائیٹ مینج کر لیں اور ڈائیٹ مینج کر لیں ڈائیٹ مینج کر لیں آپ نے بھوکے رہنا ہے آپ نے تین دفعہ ایک شخص آم کھاتا ہے انہوں نے پانچ دفعہ کھانا ہے جن کو شگر ہے دی ہاف تو ٹیک سمال میلز بار بار لینے ہیں تین جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں وہ یہ کہ سٹمک میں تین حصے ہیں ایک ہوا کا ایک پانی کا ایک کھانے کا آپ نے سٹمک کو اوورفل نہیں کرنا میدے کو بھرنا نہیں ہے سیکنڈ کوالٹی آف فوڈ وہ فوڈ جس کا گلائسیمک انڈیکس بہتر ہے وہ استعمال کرنے ہیں مطلب یہ کہ وہ فوڈ جو جاتے ہی فوراں پیک لاتا ہے شگر میں حضم ہو جائے حضم ہو جائے اور جو فوراں پیک لاتا ہے شگر میں جو جا کے بلڈ میں فوراں جاتا ہے وہ دینجرس ہے وہ فوڈ ہے جو جا کے ڈیمیج کرتا ہے تو آپ نے وہ فوڈ لینا ہے جس میں فائبر کا کانٹنٹ زیادہ اگر آپ سیب لے رہے ہیں تو آپ نے چھلکے کے ساتھ لینا ہے اگر آپ پھل لے رہے ہیں تو چھلکے کے ساتھ آپ نے کوشش کرنی ہے لینی ہے فریش فروٹس اگر کوئی کیلہ کھا رہے تو چھلکا کھا لے ساتھ یہ آپ نے بڑے زبردست کوئیسٹن کی کیونکہ یہ کوئیسٹن آکھ سر مجھ سے مریض ہے میں سب سے زیادہ کیلہ شاک سے کھاتی اور ترموز